اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے جانے جان مووی کے بارے میں جو حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے جس میں ماں اور بیٹی سے ایک مرڈر ہو جاتا ہے جسے چھپانے کے لیے ایک ٹیچر ان کا ساتھ دیتا ہے تو چلیے مووی کو ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا مووی کے شروع میں ہمیں ایک ٹیچر دکھائی جاتے ہیں جو سوسائٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ایک دم سے ان کی دور بیل بجتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹ کا پلان کینسل کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ سال بعد کا سینل دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مایا اور تارا ماں بیٹی اسی ٹیچر کے پروس میں رہتی ہیں اور مایا ایک کیفے چلاتی ہے جہاں روزانہ وہ ٹیچر آتے ہیں کیونکہ وہ مایا کو پسند کرتے ہیں انہوں نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی ہاں مایا کے سارے سٹاف کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر وہاں روزانہ مایا کو دیکھنی آتے ہیں لیکن جب اس کی کلیگ مایا سے بات کرتی ہے تو وہ اس بات سے صاف انکار کر دیتی ہے اور معمول کے مطابق آج پھر وہ ٹیچر آتے ہیں مایا کے کیفے اور فرائٹ آئیس لے کے جاتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ مایا کسی کے ساتھ غصے میں بات کر رہی ہوتی ہے وہ اور کوئی نہیں ارجید ہوتا ہے جو مایا کو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن مایا اس پہ کافی غصہ کاری ہوتی ہے پھر مایا اسے کہتے ہیں کہ وہ فیل وقت یہاں سے چلا جائے وہ اسے کسی اور کیفے میں ملے گی پھر مایا کو خیال بھی آتا ہے کہ وہ ارجید اسے تھپڑ مار رہا ہے لیکن وہ اس خیال سے باہر آتی ہے اور اسے کیفے ملنے چلے جاتی ہے جہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مایا اور ارجید کی پہلے شادی ہو چکی تھی کچھ سال پہلے مایا اسے چھوڑ کر یہاں پہ آگئے اور اب ارجید اس کے پیچھے آیا تھا اور اسے کہتا ہے کہ چودہ سال بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے میں ایسے تمہیں کیسے جانے دوں گا تم میرے پیسے لے کے بھاگی تھی اس لیے میرے پیسے مجھے واپس کرو مایا اس چیز سے کافی خوف ستا ہوتی ہے اور سیدھا سکول جاتی ہے اپنی بیٹی تارہ کو لیتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے جہاں پہ وہ اسے کچھ بھی ارجید کے بارے میں نہیں بتاتی لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کی ڈور بیل بجنے لگتی ہے مایا کو جب ارجید کی آواز آتی ہے تو وہ کافی ڈر جاتی ہے وہ تارہ کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے اور دروازے کی طرف جاتی ہے جہاں ارجید اسے دھنکی دیتا ہے کہ اگر اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ دروازے کو توڑ دے گا تو مجبوراں مایا کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے پھر ارجید اسے پیسے کی ڈیمان کرتا ہے جب وہ اسے پیسے دے دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ خوب پیسے کمائے گا کیونکہ اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے جس سے وہ خوب پیسے کمائے گا مایا کو اس بات پر کافی غصہ آتا ہے وہ اسے سارے پیسے دے کر وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے لیکن ارجید اسے کہتا ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا ابھی وہ اسے بات کاری رہا ہوتا ہے کہ تارہ اوپر سے آ جاتی ہے جو فرائی پین ارجید کے سار پر مارتی ہے جب ارجید تارہ کو دیکھتا ہے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ مایا کو مارنے لگتا ہے لیکن مایا ایک کوائل لے کر اس کا گلہ گھوٹنے لگتی ہے جس سے ارجید کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تارہ اور مایا دونوں ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر خوف زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اب اسے اس کا کیا کریں گی دوسری طرف ہمیں کرن دکھایا جاتا ہے جو ایک پولیس افیسر ہے جسے یہ ٹاسک ملے کہ وہ ارجید کو ڈھونڈے کیونکہ اس کے پاس کافی بلیک منی ہے یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ ارجید ایک پولیس افیسر تھا جو کافی غلط کام کرتا تھا اب کرن کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے اسے ڈھونڈے اور اسے ارسٹ کر کے واپس لائے ادھر مایا اور تارہ وہ دیکھتی ہے کہ باہر ٹیچر آئے ہوئے ہیں وہ ٹیچر سے کافی کام ہو کے بات کرتی ہے لیکن ٹیچر بہت خوبی جان لیتے ہیں کہ مایا کافی ڈری ہوئی ہے وہ اندر آ کے پھر رونا شروع کر دیتی ہے جہاں پہ ٹیچر باہر سے اسے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اندر کسی کا مڈر ہوا ہے مایا جا کے دوبارہ دروازہ کھولتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ کیفے میں کوئی شخص تھا جس کے ساتھ تم لڑائی کر رہی تھی تب ہی مجھے پتا چلا کہ شاید وہ تمہیں پشان کر رہا ہے پھر میں نے تمہارا پیچھا کیا تو وہ تمہارے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے بعد وہ باہر نے نکلا تو میں نے سمجھا کہ شاید تم دونوں کے دمیان میں کچھ ہوا ہے پھر مایا ٹیچر کو کہتی ہے کہ وہ خود کو پولیس کی حوالے کر دے گی اور مڈر کا اعظام اپنے سارے لے لے گی لیکن ٹیچر انہیں سمجھاتا ہے کہ باڈی کو دیکھ کے پتا چال رہا ہے کہ یہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا بلکہ دو لوگوں نے مل کے اس کا مڈر کیا ہے پھر وہ مایا کو کہتے ہیں کہ یہ باڈی میں اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں اس کا اعظام اپنے سارے لے لوں گا لیکن تم لوگوں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا اور نہ ہی پولیس کو بتانا ہے پھر ٹیچر مایا سے اجید کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور کچھ کلکولیشنز کرنے لگتا ہے اور مایا کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میت ایک لوجک ہے جسے ہم جتنا سمجھے گے اتنی ہمارے مائن میں آئے گی پھر وہ باڈی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور مایا کو کچھ کرنے کے لئے کہتا ہے اور خود باڈی کو ڈسپوز کرنے کا بارے میں سوچنے لگتا ہے اور مایا ٹیچر کی بات مانتے ہوئے وہ کام کرنے کے لئے چلی جاتی ہے ادھر کرن بھی مایا کے گاؤں پہنچ جاتا ہے جہاں ایک لوکل پولیس والا اس کی ساتھ ارجیت کو ڈھوننے میں اس کی مدد کرتا ہے کرن ارجیت کی لاس لوکیشن چیک کرتا ہے جو کہ مایا کے ہٹیل کے باہر تھی جس سے وہ ہٹیل کے اندر چلا جاتا ہے اور مایا سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن مایا صاف انکار کر دیتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا وہ اس شخص کو نہیں جانتی پھر کرن کو پتا چلتا ہے کہ ارجیت ایک ہٹیل میں رکا تھا پھر وہ مینیچر سے پوچھتا ہے تو مینیچر اسے بتاتا ہے کہ دو دن سے ارجیت واپس نہیں آیا ہاں جاتی دفعہ اس نے ایک سکول کے بارے میں پوچھا تھا کرن سکول میں جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ مایا اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے جہاں سے اسے مایا پہ شک ہو جاتا ہے کہ شاید مایا نے ارجیت کو مار دیا ہے پھر کرن مایا کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اس کے بارے میں لوکل پولیس افریسر کو کہتا ہے کہ ساری انکوائری کریں جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ مایا کا اصل نام سونیا تھا اور کچھ سال پہلے اس کی اور ارجیت کی شادی ہوئی تھی ادھر مایا ٹیچر کو کال کر کے کہتی ہے کہ کرن اس کے اور ارجیت کے بارے میں پوچھنے آیا تھا جہاں ٹیچر اسے سمجھاتے ہیں کہ تم نے کوئی بھی اسے جواب نہیں دینا بلکہ بالکل آرام سے اور شانتی سے رہنا ہے ٹیچر کی بات سے مایا کو تو حسلہ ہو جاتا ہے لیکن تارہ ابھی بھی کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے جہاں مایا اسے حسلہ دیتی ہے کہ ٹیچر ہے نا اور ٹیچر یہ ساری بات سن رہے ہوتی ہیں جسے وہ دل ہی دل میں کافی خوش ہوتی ہیں ادھر کرن کو ارجیت کی بارڈی مل جاتی ہے جسے وہ دیکھنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بارڈی فل جلی ہوئی ہے اور کلر نے بارڈی کو جلانے سے پہلے اس کے کپڑے بھی اتارے تھے اور اس کی اتنی بری حالت کر دی تھی کہ ڈی این اے رپورٹ میں بھی نہ آئے اور اس بارڈی کے پاس ہی ارجیت کا آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے جسے وہ اس کی شنافت کرتے ہیں کہ یہ ارجیت کی بارڈی ہے لیکن کرن اس بارڈی کی ایڈنٹیفیکیشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ اس کا ڈی این اے سیمپل ان کے پاس نہیں لیکن پھر کرن کو یاد آتا ہے کہ ارجیت ایک ہوتیل میں رکا تھا پھر وہ ہوتیل میں جاتا ہے اور وہاں سے اس کی کنگی لے کے آتا ہے جس میں کچھ بال ہوتے ہیں ڈاکٹر کراس چیک کرتے ہیں جہاں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ارجیت کی بارڈی تھی پھر ڈاکٹر کرن کو بتاتا ہے کہ ارجیت کو مارنے سے پہلے فرائی پینس سے سار پر مارا گیا پھر ہیڈر کی وائر سے اس کا گلہ دبایا گیا اور اس کی مہت تقریبا کل سات بجے ہوئی ہے اور لوکل پولیس والا کرن کو بتاتا ہے کہ اس طرح کی وائر تو آپ کو ہر گھر میں مل جائے گی لیکن کرن کا پورا پورا شک مایا پہ تھا جس کے لئے وہ مایا کو ملنے آتا ہے مایا اسے بتاتی ہے کہ اس نے پہلی دفعہ اس لئے انکار کیا تھا کیونکہ وہ ارجیت سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ چودہ سال پہلے اس کی اور ارجیت کی شادی ہوئی تھی ارجیت اس کے پاس آیا تھا اور اس سے پیسوں کی ڈیمان کر رہا تھا لیکن جب اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد اسے کچھ بھی پتا نہیں کہ وہ کدھر گیا ہے پھر کرن مایا کو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور ارجیت کی باڈی کی ایڈنٹیفیکیشن کریں جہاں مایا اس کے ساتھ آتی ہے لیکن باڈی کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ اسے پہچاننا ممکن نہیں تھا اس لیے مایا اسے کہتی ہے کہ ہاں یہ ارجیت کی ہی باڈی ہے اب کرن کو مایا پہ پورا پورا ڈاؤڈ تھا کہ مایا نے ہی ارجیت کا قتل کیا ہے کیونکہ وہ اسے پرشان کر رہا تھا اس لیے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی حرکت پر نظر رکھتا ہے پھر وہ مایا کو پوچھتا شکل یہ بلاتا ہے جہاں پہ مایا اسے بتاتی ہے کہ وہ اس دن مووی دیکھنے گئی تھی پھر وہ انہوں نے ڈینر کیا اور رات کے کچھ کلبیں کی اور پھر وہ گھر واپس آگی اور کرن اس کی یہ بات سن کر اسے جانے دیتا ہے لیکن جب وہ باہر نکر رہا ہوتا تو وہ ٹیچر کو دیکھتا ہے جہاں وہ اس کے نام سے اسے پکارتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرن اور وہ ٹیچر کلاس فیلو تھے جہاں کرن ٹیچر کے گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ مایا پہ نظر رکھے ٹیچر اسے کہتا ہے کہ مایا ایک شریف لڑکی ہے وہ کافی سالوں سے اسے دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کرن اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس پر نظر رکھے کیونکہ اسے اس پر پورا پورا شک ہے اور پھر ٹیچر بھی ایسا کرنے کے لیے مان جاتا ہے کرن پھر تارہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے وہ بھی وہی جواب دیتی ہے جو اس کی ماں مایا نے دیا تھا کہ وہ اس دن مووی دیکھنے گئی تھی اور پھر انہوں نے ڈینر کیا اور پھر رات کو تھوئی سی کلبیں کی کرن جب انویسٹگیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جنئر افیسر کو کہتا ہے کہ وہ مایا کے گھر جائے اور اس سے مووی کے ٹکٹ لے کے آئے پہلے تو مایا منع کر دیتی وہ کہتی ہے کہ شاید وہ گم گئے یا میں نے ادھر ہی پھینک دیئے لیکن جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد آیا وہ تو میری پاکٹ میں پڑے ہوئے ہیں پھر وہ اسے لا کے دیتی ہے اصل میں ٹیچر نے انہیں کہا تھا کہ وہ پہلے آتے ہی ٹکٹ نہ دے کیونکہ اس سے پولیس والوں کو شاک ہو سکتا ہے کہ مایا نے سارے ثبوت اکٹھے کر کے رکھے ہیں اور پھر کرن مایا سے ملنے آتا ہے جہاں وہ اس سے کنونس کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کلب جانا چاہتا ہے مایا بھی اس کے لئے مان جاتی ہے پھر وہ جب وہ کلب جاتی ہے تو وہ وہاں پہ گانا گاتی ہے اور وہ کافی انجوائے کرتے ہیں کرن جا کے مینیجر سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ دن پہلے مایا یہاں پہ آئی تھی تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ہاں مایا یہاں پہ آئی تھی اب کرن کا تھوڑا سا نظریہ مایا کے حوالے سے چینج ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے خواہ مخواہ ہی کہیں مایا پہ شک تو نہیں کیا کرن مایا کے گھر سے وہ ہیٹر کوئل بھی منگوا لیتا ہے جہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کوئل سے ارجید کو نہیں مارا گیا اب اسے کافی ریگریٹ ہوتا ہے کہ اس نے خواہ مخواہ ہی مایا پہ شک کیا جس کے لئے وہ مایا سے اپولوجیز کرنے آتا ہے اور وہیں پہ اس کی ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے جہاں پہ مایا کی ایک ایمپلائے سے بتاتی ہے کہ ٹیچر روزانہ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ مایا کو کافی لائک کرتے ہیں لیکن ٹیچر نے تو کرن کو بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی یہاں پہ آتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مایا کو لائک کرتے ہیں اب کرن کا سارا شک ٹیچر پہ جانے لگتا ہے اور پھر وہ انکوائری کرتا ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ پچھلے انیس سالوں میں صرف اسی کے دن ٹیچر نے چھٹی کی تھی ادھر مایا ٹیچر سے ملنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کرن کو اب اس پہ شک ہے لیکن ٹیچر اسے کہتے ہیں کہ وہ سب کوئی سمعہ لیں گے اور وہ مایا کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے وعدہ کرے کہ کبھی بھی وہ کسی کو نہیں بتائیں گی کہ اس ماں بیٹی نے کوئی مردر کیا تھا پھر جب کرن ٹیچر کو گرفتار کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے تو ٹیچر ہی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہی ارجیت کو مار دیا کیونکہ وہ مایا کے درمیان آ رہا تھا اور وہ کرن کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مایا کو پرشان کر رہا تھا اس لئے وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مایا کو کوئی پرشان کریں یعنی وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مایا کے پیار میں بالکل پاگل ہیں اور یہاں اس کی باتوں سے کرن کو لگنے لگتا ہے کہ شاید ٹیچر کا دماغی توازن بالکل بھی ٹھیک نہیں پھر جب کرن اس سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے کیسے مار آجیت کو تو وہ ساری وہی کہانی بتاتے ہیں جو اس ڈاکٹر نے انہیں بتائی تھی پھر کرن مایا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھی ٹیچر سے پیار کرتی ہے لیکن مایا صاف انکار کر دیتی ہے ادھر ٹیچر کرن کو بتاتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک ہول ہے جس سے وہ رزانہ مایا کو دیکھا کرتا تھا اور جہاں سے ہی اسے پتا چلا تھا کہ ارجیت اس سے پیسے مانگنی آیا ہے پھر کرن مایا کو بتاتا ہے کہ ٹیچر کو پچیس سال کی جیل ہو گئی ہے لیکن مایا کرن کو کہتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ٹیچر سے ملنا چاہتی ہے تاکہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے ایک کوششن سال کرنے کے لیے دف سال لگا دیے لیکن جب وہ کوششن سال کر چکے تو انہیں پتا چلا کہ چالیس گھنٹے پہلے کسی نے وہ کوششن سال کر لیا ہے پھر وہ سوسائٹ کرنے لگے تھے لیکن ایک دم سے دور بیل بجی تو باہر انہوں نے دیکھا کہ مایا آئی تھی یعنی اس دن مایا نے ان کی جان بچائی تھی اور اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مایا کے لیے اپنی جان دعو پر لگا دیں اور پھر ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو باڈی ملی تھی وہ اصل میں ارجید کی نہیں تھی بلکہ ٹیچر نے ایک بھیکاری کو اس روم میں ٹھہرایا تھا اور پھر اسی کو ایک دن بعد ایک سنسان جگہ پہ لے جا کر اسی طرح مار دیا تھا اور اس کی باڈی کو جلا دیا تھا اور وہاں پہ ارجید کا آئی ڈی کا رکھ دیا تھا تا کہ سب کو لگے کہ یہ ارجید ہے اور پھر وہ مایا کو بتاتے ہیں کہ ارجید کی باڈی کبھی نہیں ملے گی اور اس مووی میں بھی کہیں نہیں بتایا گیا کہ اصل میں ارجید کی باڈی کہاں تھی پھر ہم جیل میں ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو جیل میں آنے کی وجہ سے کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کافی ٹائم مل گیا تھا اپنے آپ کو دینے کے لیے اور اپنے میت کی کسٹن سال کرنے کے لیے اور وہ اب کافی اس سے خوش تھے تو آج کی مووی کی ایکسپلینیشن جہیں پہ ختم ہوئی مزید اس طرح کی اپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے دیئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ایکسپلینیشن کیسی لگی